عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد و لا نا دعا تمام مومنین کو جعالی مدد و السلام علیکم و رحمد اللہ و برکاتہ عزان اگرامی قدر حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے اور یہ لاد امال والے ایک سعودی غرب کے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے یزید کے لحاظ سے انتہائی بچکانہ انتہائی غیر سنجیدہ انتہائی مزاقہ خیز بات کی ہے اور انتہائی لاعلمی طریقے سے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے خیر اس میں مجھے تعجب نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ماہِ ازاد ہیں تو نواسب کو اٹھ کے باتنے کرنے کا محقہ ملتے تھے لیکن الحمدللہ ہم بھی ابھی زندہ ہیں تو چلتے ہیں مولوی صاحب کی کلپ کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے دلائل اور حقائق انہی کے مسئلہ کی کتابوں سے واضح طور پر رکھے جائیں گے لیسے گو کی گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس نے کہا نہیں تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف کیا اور جنب میں جاتا جنب میں مولوی صاحب کی بات کہوں بونگی کہوں گفتگو کہوں کیا کہوں جب ان بچاروں کے پاس دلائل نہ بچے خاص کر اہلِ حدیث مسئلہ کے جو بھائیے میں ان سے بات پوچھوں گا کہ یار آپ لوگ خدا رہے ایسے لوگوں کو علماء کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ جب دلائل نہ بچے تو یہ خوابوں کا شہزاد ہے کمال ہے یار اور حیرت مجھے اس بات پہ ہے کہ حضرت نے اپنے ہی گھر کے اصول نہیں پڑے ہوئے یہ اس طرح کی خوابوں والی جو بھونگی ہیں یہ سب سے پہلے اس ملون نے یہ محمود احمد اباسی نے اپنے کتاب خلافت معاویہ یزید رحمت اللہ علیہ استغفراللہ اس کتاب میں اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں لکھی تھی اسی سے کاپی پیسٹ کر کے سنابلی نے اسی سے ابو یزید نے اسی سے پھر آگے چلتے گئے سلسلہ بنیاد اس نے رکھی تھی اور اس کے کتابوں کا درجنوں علماء نے جواب دیا ہے وہ ہم جساں ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں خیر اور یہ کوئی بہت بڑا علم نہیں تھا یہ حضرت ایک ریٹائٹ بینک مینیجر تھے جن کے کتابیں پکڑ کے بڑڈنگیں مار رہے ہیں سارے تو عزیزان سب سے پہلے تو اصول کی طرف چلتے ہیں اور اس سے بھی پہلے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا مولوی صاحب ٹیلنٹ ہی کا فور ایک زمبر یزید نے مولا حسین کو نہیں مارا تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف فرما دیا اقلا تو سوال پہ آئی باتنا ہے جب مارا نہیں تھا تو معافی کس چیز کی اور موسٹ امپورٹن بات یزید کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا اچھا ویری گوڈ کونسی جنت مولوی صاحب جو اللہ نے بنائی ہے جو محمد بن عبدالوحاب نجدی نے تیل کے کموں سے اور ریالوں سے اپنی خیالی پلاو والی جنت بنائی تھی بے خیال دوسرے والا زیادہ سوٹے بل جواب ہے اے عزیزان اب دلائل کی طرف چلتے ہیں وقت زیادہ کی بغیر اس معاملے کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں سے موجود ہے صحیح مسلم ما شرح نووی اب اس سے بڑی کتاب کونسی دکھاؤں میں آپ کو خیر اس میں صفحہ تین تالیس پر مخدمہ میں جہاں پہ امام نبوی کی ایک عبارت موجود ہے وہ کہتے ہیں اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ خواب کوئی دلیل شرعی نہیں علماء کا اجماع ہے خواب کوئی دلیل شرعی ہے ہی نہیں جی مولوی صاحب میں آپ کی مانوں میں مقدمہیں صحیح مسلم کو مانوں میں کیا کروں مجھے اتنا بتائیں خیر اور عزیزان چلیں یہ تو بات ان کی رد ہوگی اول تو خواب میں اگر شیطان یزید کی شکل لے کہ آیا بھی تھا تو بھی وہ کلین بولڈ ہو گیا کوئی دلیل شرعی نہیں ان کے اپنے اصول پہ دوسری بات یہ ایک اور تعویل کرتے ہیں یزید کو وہ لشکر قسطنطنیہ والی جو حدیث ہے جو پہلی فوج وہاں جائے گی وہ جنت میں ہوگی تو یزید چونکہ اس میں تھا لخوادہ وہ جنتی ثابت ہوا آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں قسم سے نہ دلیل نہ سر نہ پیر تو یہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم اور مناظر بلکہ برسخیر ہندو پاک مجھے نہیں امام بخاری کہتے ہیں وہابی زبیر علی زئی ان کے یہ فتاوہ علمیہ المعروف توزیو الاختام اس میں حافظ زبیر علی زئی صاحب نے پیج نمبر فور ایٹی فائف پر اسی یہ جہادِ قسطنطنیہ ولی حدیث کا جواب دیتے ہیں دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یزید کا اول جیش میں موجود ہونا ثابت نہیں ہے لہٰذا وہ اس حدیث کے عموم میں شامل نہیں لشکرِ قسطنطنیہ ولی سائیڈ سے بھی خود وہابی علماء میں ایک بڑے عالم نے یزید کو فارق کر دیا عزیزان بات یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں کیا یزید کا امام حسین کی شہادت میں شامل ہونا قتلِ حسین میں اس ملون کا آنا یہ ضعیف روایات میں ہے یہ صحیح روایات میں بھی ہے ابھی اس کا پتہ چل جاتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تکمیلُ الائیمان در اقاعدِ اسلام عبدالحق محدث دہلوی اور اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 153 پر بلکل واضح لکھا بعض یہ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ اس قتل پر راضی تھا نیزو امام حسین اور احل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شہادت سے کبھی خوش اور مسرور نہیں ہوا حالانکہ یہ رائے بلکل مردود اور باطل ہے مردود اور باطل ہے کیونکہ احل بیت صلوات اللہ علیہ کے ساتھ اس بے سعادت یزید کی عداوت اور پھر ان کے قتل کی بشارت کو سننا نیز احل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی تظلیل اور توہین جو اس مردود نے کی تواتر معنوی کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے اللہ اکبر اسمہ اور رجوال کا سب سے تگڑا درجہ تواتر متواتر عبارت ہے یہ جو اس میں لوگوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں عزیزان اور کل کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھ جائیں جی ہم جی عبدالحق محدث دہلوی کو نہیں مانتے عبدالحق محدث دہلوی کے لحاظ سے ہمارے علماء نے بہت سارے اعتراضات وارد کی ہیں کہ وہ یہ تھے وہ وہ تھے یہ میرے ہاتھ میں پھر ان کے وہابیوں کے امام الاسر محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب تاریخ اہل حدیث موجود ہے اور اس میں سفر نمبر چار سو چوارس مجھاں اکابرین کا ذکر کی آواز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں اپنی کتابوں میں یہ سارے وہابی سراہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں متواتر درجہ کی یہ عبارت موجود ہے کہ یہ زید مولا حسین کا قاتل ہے عزیزان اللہ اکبر چلیں آئیں بات وائنڈ اپ کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں اب موجود ہے تیسیر الباری شرح صحیح بخاری نوا وحید الزمان وہابی علماء میں سب سے پہلا بلکہ دنیا میں سب سے پہلا شارع بخاری درزبان اردو تیسیر الباری شرح صحیح بخاری جد نمبر پانچ میں بھی بتاؤں گا وہید الزمان کون ہے اس میں جی صفحہ نمبر 177 پارہ نمبر 21 کتاب و نکاح کے حاشیے میں وہ واضح لکھتے ہیں قتل امام حسین ہونے کا انکار کے حالاکہ متواتر نکلوں سے ثابت ہے یزید ہی نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ امام حسین سے بیعت لو یا ان کو قید کر کے میرے سامنے لاؤ یا قتل کرو اور جب سارے مبارک امام حسین اس کے سامنے لائے گیا تو مردود نے خوشی کی آپ کے موہ پر چھڑی ماری اہلِ بہت رسالت کی بے حرمتی کی لعنت اللہ علی وعلیٰ آوانہی وانسارہی الہ یوم القیامہ لانت بھی کی ہے یزید پہ اس کے سارے چیلے چپٹوں پہ بھی کی ہے اور اس پہ بھی ہونے چاہیے جس نے یزید کو سارا اختیار دیا تھا متواتر ہے عزیزان پھر وحی ڈراما وحید الزمان متنازع شخصیت ہے اہلِ حدیث میں یہ ان کے بہت بڑے محقق عبدالرشید دراکی کی کتاب چالیس علماء اہلِ حدیث وابیو غلط بندے کے آتھ چڑیو سفر نمبر ایک سو تین پر مجھے نام پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر پڑھے دیتا ہوں وحید الزمان حیدر آبادی ان کے کابرین میں شامل ہے جس نے غزیز کے لئے خاص سے تب واتر کا دعویٰ کیا وہ بھی بخاری کی شرحہ میں کسی چھوٹی کتاب کی نہیں جی مولوی صاحب مولوی صاحب لٹرلی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کے ہسوں رو ہوں گصہ کروں کیا کروں ایک بات میں ضرور کہوں گو یہ خدا کا نام ہے دین اسلام کا مزاق اڑانا بند کریں گے خواب میں آیا تھا خوابوں کا شہزادہ بنا دیا اسے اور اگر کچھ نہیں آتا تو میرے پاس آگر داخلہ نہیں تاکہ میں آپ کو کچھ پڑھاؤں عزیزان بات میں آپ کو کچھ پڑھاؤں عزیزان تل دن تک کر سلطان کربلا باریس